بسم اللہ الرحمن الرحیم سننٹرز ہم کلاس ٹین فیزکس چیپٹر نمبر ٹین سیمپل ہارمونک موشن لے کے چل رہے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں اسی چیپٹر کا بورڈ کے پوائنٹ ایو سے ایک اور ایمپورٹنڈ لانگ کوئسن ہے اور ٹاپیک کا نیم ہے سیمپل پینڈولم ڈیر سننٹرز یاد رہے کہ آئیڈیل پینڈولم کے لیے جن کنڈیشنز کو اپلائے کیا جاتا ہے وہ کنڈیشنز ہم ان ریال لائف اپلائے نہیں کر سکتے اس لئے ہم آئیڈیل پینڈولم کو ڈسکس نہیں کر رہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی سیمپل پینڈولم کی سٹیٹمنٹ یا جس کو آپ ڈیفینیشن کہہ سکتے ہیں کہ ای سیمپل پینڈولم کنسسٹ آف آ سنگل آئیسولیٹڈ باب سسپینڈڈ فراما فرکشنل سپورٹ بائی آ لائٹ این ایکسٹینسیبل سٹرینگ کیا کہتا ہے جس کو ڈائیگرام سے سمجھتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس ایک باب ہے جس کا میسک ہے ہے ایم اور وہ لائی کر رہا ہے پوائنٹ او جس کو ہم نے مین پوزیشن کا پوائنٹ کا نام دیا ہوئے اب اس باب کو ہم نے تھریٹ کے ایک اینڈ کے ساتھ یہاں پہ کنیکٹ کیا ہوئے اور تھریٹ کا دوسرا اینڈ ہم نے ہک سے کنیکٹ کیا ہوئے اور ہک کو ہم نے کسی فکسٹ سپورٹ کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے اور دیر سٹرینٹس یاد رہے تھریٹ کی جو لیندھ ہے اسے ہم نے یہاں پہ ل سے شو کیا ہوئے دیر سٹرینٹس اس ٹاپک کے اندر یا اس کے پیکٹیکل کے اندر جو ہم لیندھ یوز کرتے ہیں اسے ہم ایفیکٹیو لیندھ کا نام دیتے ہیں اب ایفیکٹیو لیندھ کون سی ہوتی ہے یاد رکھئے گا اس تھریٹ کی لیندھ میں آپ نے اس باب کا ریڈیس آر بھی ایڈ کرنا ہوتا ہے اور پلس اس ہک کی لیندھ کو بھی ایڈ کرنا ہوتا ہے تب جا کے یہ ٹوٹا لیندھ آپ کی ایفیکٹیو لیندھ کہلاتی ہے تو ہم یہی ایفیکٹیو لیندھ ہی یہاں پہ یوز کرتے ہیں اس بات کو یاد رکھئے گا اب دیر سٹرینٹس اس باب کا جو ویٹ ہوگا دیو ٹو گریوٹی وہ ورٹیکلی ڈاؤنورڈ اٹ کرے گا اور کیا ہوگا جی ویز ایکوال ٹو ایم جی دیر سٹرینٹس اس ویٹ کی وجہ سے اس سٹرین کے اندر ٹینشن پروڈیوس ہوگی اور ٹینشن کی ڈائریکشن کیا ہوگی ویٹیکلی اپورڈ تو اب یہاں پہ غور کریں یہ دونوں فورسیز ہیں مگنیچوڈ میں سیم ڈائریکشن میں اپوزیٹ تو اسی لیے مین پوزیشن پہ رہتے ہوئے باب پہ لگنے والی نیٹ فورس کی ویلیو زیرو ہوگی اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں کہ مین پوزیشن پہ اس باب پہ نیٹ فورس کی ویلیو کیا ہوگی زیرو کلیر ہوگیا جی اب ڈیرسونٹس ہم چاہتے ہیں کہ یہ باب پوائنٹ او سے پوائنٹ اے پہ آئے تو ہم اس کو اینگل تھٹا پہ ڈسپلیس کروائیں گے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس باب پہ آپ نے ایکسٹرنل فورس اپلائے کرنی ہے اور باب کو او سے اے پہ لے کے آنا ہے اب ڈیرسونٹس جب یہ پوائنٹ اے پہ ہوگا تب بھی اس باب پہ ویٹ کی ڈائریکشن ویٹیکلی ڈاؤنورڈ ایکٹ کرے گی و is equal to mg اور اس سٹرنگ کے along آپ کی کیا ہوگی تینشن ہوگی تو اب یہاں پہ تینشن کی ڈائریکشن دیکھ سکتے ہیں اب اس نے سغور کیجئے گا کہ اس ویٹ کی ڈائریکشن اور تینشن کی ڈائریکشن کی ہے یہاں پہ different تو اس کا مطلب یہاں پہ یہ دونوں ایک دوسرے سے cancel نہیں ہو سکتے تو اب کیا ہوگا کہ یہ جو ویٹ ہے یہ دو کمپونٹس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو ہم ویٹ کو اس کے دو کمپونٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے ایک کمپونٹ ویٹ کا ہے mg cos theta کیونکہ w is equal to mg ہے تو آپ لکھنا چاہیں تو w cos theta بھی لکھ سکتے ہیں اور mg cos theta بھی لکھ سکتے ہیں بات ایک ہی ہے تو ویٹ کا ایک کمپونٹ ہے mg cos theta اور دوسرا کمپونٹ کے ہے mg sin theta ڈیرشنٹس ہم کیسے چیک کریں گے کہ یہ دونوں کمپونٹس ہم نے ٹھیک ڈرا کی ہیں تو آپ کو 9th کلاس میں ایک اصول پڑھایا گیا تھا head to tail method میں کہ جب بھی آپ کمپونٹس کو ڈرا کریں تو ان دونوں کمپونٹس کو آپس میں head to tail add کریں اور ان دونوں کے بیچ میں angle 90 ہونا چاہیے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کمپونٹس head to tail add بھی کیے گئے ہیں اور دونوں کے بیچ میں angle بھی کیا بن رہا ہے 90 تو اس کا مطلب ہم نے کمپونٹس ٹھیک ڈرا کی ہے اب ڈیرشنٹس یہ جو mg sin theta component ہے یہ والا mg sin theta اس کمپونٹس کو میں نے یہاں پہ place کیا ہوئے تو آپ کی مردی یہاں لکھنا چاہے آپ کی مردی یہاں لکھنا چاہے آپ کی مردی parallel ہے نا تو parallel جب vector کو move کراتے ہیں تو اس میں کوئی change نہیں آتا تو ڈیرشنٹس ایک کمپونٹ mg sin theta یہ ہے اور دوسرا کمپونٹ mg cos theta یہ ہے اب ذرا غور کرنا یہ mg cos theta کی direction دیکھیں اور ادھر سے tension کی direction دیکھیں دونوں ایک ہی لائن پر ایکٹ کر رہی ہے نا t بھی اور mg cos theta بھی تو اس کا مطلب یہ کمپونٹ اس t سے کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا تو ایک بات یہاں پہ clear ہوگی کہ mg cos theta کمپونٹ اس bob کو move کرانے میں کوئی help نہیں کرے گا کیونکہ یہ tension سے cancel ہو گیا تو یہ کوئی role play نہیں کرے گا bob کو move کرانے میں اس بات کو یاد رکھیے گا پیچھے بچ گیا صرف ایک کمپونٹ اور وہ کون سے ہے mg sin theta اب ڈیرشنٹس point a پہ جو آپ کا bob مجود ہے اس point a سے point o کی طرف bob کو کون سی چیز لے کے جائے گی restoring force لیکن یہاں پہ restoring force کس کی equal آ رہی ہے غور سے دیکھیں mg sin theta mg sin theta کی direction بھی تو towards the mean position ہے نا اس کا مطلب آج a point سے point o کی طرف bob کو کون لے کے جا رہا ہے mg sin theta جو کہ restoring force کے equal ہے تو یہی بات آپ سے mcqs میں پوچھی جائے گی کہ bob کو extreme point سے mean position کی طرف weight کا کون سا component لے کے جاتا ہے تو یاد رکھیے گا mg sin theta component bob کو extreme position سے mean position کی طرف لے کے جاتا ہے کلیر ہو گیا جی اب ڈیرسونٹس bob پہنچا mean position پہ mean پہ رکے گا نہیں بلکہ اگلے extreme پہ پہنچے گا کس کی وجہ سے due to inertia تو inertia کی وجہ سے bob mean سے extreme پہنچے گا کلیر ہو گی جی بات اب وہ دوبارہ extreme یا point b سے o کی طرف آئے گا due to restoring force یا mg sin theta وہاں پہ بھی آپ ڈرا کر سکتے ہیں component to inertia تو ایک اپنی vibration bob کیا کر لے گا complete کر لے گا تو آپ یہاں پہ غور کریں کہ mean position کے about bob to and fro to and fro move کر رہا ہے تو یہ بات آپ نے کہاں پڑی تھی simple harmonic motion میں پڑی تھی تو اس کا مطلب یہ simple pendulum کی جو motion ہے یہ basically simple harmonic motion ہی ہے تو یہی mathematical بھی ہونے والے ٹھیک ہے جی تو اب دیارسونٹس اس diagram کو جو ہم نے discuss کی ہے وہی discussion آپ یہاں پہ mention کر دیں تھیوری میں یا wording میں تو آپ نے کیا کرنا ہے first paragraph book میں جو آپ کے پاس first paragraph ہے ان lines کو آپ نے یہاں پہ لکھ دینا یا چھاپ دینا ہے جیسے وہاں پہ لکھی ہوئی ہے clear ہوگیا second paragraph آپ نے نہیں کرنا اب ہم یہاں پہ جانتے ہیں کہ simple harmonic motion کا topic پڑھ رہے تھے تو اس میں آپ کے پاس relation کیا تھا acceleration is directly proportional to minus x vector form لکھے acceleration کی simple harmonic motion کے topic میں ہم نے derivation کی تھی اب دیار students یہاں پہ غور کرے جب آپ o سے a آئے تو displacement کیا تھا maximum دیکھیں نا آپ نے point o سے bob کو point a پہ لے کے گئے تو اس کا مطلب آپ displacement cover کیا maximum displacement کی direction کی ہے mean position سے extreme position کی طرف clear acceleration بھی کیا ہوگا maximum acceleration displacement maximum ہے ٹھیک ہے extreme پہ point a پہ تو acceleration بھی maximum ہوگا لیکن یاد رہے acceleration کی direction کیا ہوتی ہے towards the mean position تو acceleration بھی اتنا ہی ہوگا لیکن اس کی direction ہوگی extreme position to mean position ہوگی تو اس کا مطلب دونوں magnitude میں کیا ہے direct relation بنا رہے اور direction میں کیا ہے opposite تو یہاں سے میں یہ بات لکھ سکتا ہوں کہ a directly proportional to the minus x تو یہ بنگی equation number one لیکن یہ equation کیا proof کر رہی ہے کہ ایسا relation ہم نے simple harmonic motion میں دیکھا تھا تو اس کا مطلب یہ جو pendulum کی motion ہے یہ simple harmonic motion ہے کیونکہ relation same آرہ ہے ٹھیک ہوگیا تو یہاں تک آپ اس کو لکھیں گے اور end پہ اس relation سے آپ کو یہ نظر آ رہے ہے کہ motion of simple pendulum جو ہے وہ simple harmonic motion ہی ہے اب دیکھتے ہیں جن باتوں کو ہم نے discuss case میں important key points کون سے تھے یا آپ اس heading مناکہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں important features of simple harmonic motion یہ دو نمبر آپ سے short question پوچھا جا سکتے ہیں تو first point a body executing simple harmonic motion always vibrates about a fixed point تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے تھے نا fixed point کے about آپ body above oscillate کر رہا تھا اسی طرح second point کہ acceleration is always directed towards the mean position وہ بھی آپ کو بتائیں کہ acceleration towards the mean position رہے گا جیسے simple harmonic motion restoring force رہی تھی اور acceleration بھی رہ رہا تھا اب دیو سنجز یہاں پہ تیسرا point آپ add کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کہ magnitude میں acceleration directly proportional ہوگا displacement کے اسی طرح ایک اور point آپ add کر سکتے ہیں کہ acceleration will be zero at mean position while it will be maximum at the extreme position acceleration کی value extreme position پہ maximum ہوگی کیونکہ displacement maximum ہے اور mean position پہ acceleration کی value کی zero ہوگی اسی طرح next point ہے its velocity is maximum at the mean position پہ velocity آپ کی maximum ہوگی کون سی velocity instantaneous velocity وہ جو mean والا instant ہوگا اس instant پہ velocity maximum ہوگی clear ہوگی جی آپ دیر سیڈنٹس یہاں پہ چھوٹا سا question ہے آپ نے اس کو خود سوچ رہے اور پھر کمنٹ سیکشن اس کا answer کر رہے کہ اگر velocity mean position پہ maximum ہے تو acceleration کیوں 0 ہے acceleration extreme پہ maximum ہے mean پہ acceleration 0 ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ mean position پہ velocity maximum ہوتی ہے mean position پہ velocity maximum ہے تو acceleration 0 کیسے ہوگیا پھر یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانے تو add 0 at the extreme position اور velocity کی value 0 ہوتی ہے وہ extreme point پہ ہوتی ہے ٹھیک ہوگے جی تو یہ important آپ نے points add کر دیں اب ہمیں چاہیے simple pendulum time period لیکن نظان ہو جائے پھر time period کو دیکھتے موسیقی چلیں جی دیکھیں سننٹس ٹائم پیریاد تو آپ کی بھوک میں یہ ڈائریکٹ ٹائم پیریاد کا فارمولا دیا گیا آپ چاہے ہیں تو یہ ڈائریکٹ لکھ سکتے ہیں ادر وائز آپ کو تھوڑا بودس کا پتہ ہونا چاہیے آپ اس کا میتھامیٹیکل پروف نہیں کریں گے یا آپ کلاس 11 میں جا کے کریں گے چپٹر نمبر 7 میں لیکن فیلحال آپ پیپر میں بھی اور یہاں پہ بھی آپ ڈائریکٹ ٹائم پیریاد کا یہ والا فارمولا یاد رکھ سکتے ہیں کہ T is equal to 2 پائے سکیہ روٹ L over G اور L کون سی لیند ہے ایفیکٹیو لیند جو ہم سٹارٹ میں آپ کو بتا چکے ہیں اور G کے ہے ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی اور 2 پائے کی ویلیو کیا ہے کونسٹنٹ اور کپیٹل ٹی ٹائم پیریاد کا سیمبل ہے ٹھیک ہے جی لیکن آپ اگر اس کو تھوڑا سا میتھامیٹیکل یہاں سے منشن کر دیں گے تو اور اچھی چیز ہو جائے گی اور چیک کرنے والا پیپر چیک کرنے والا آپ کو خوش ہو کے نمبر دے گا کیا جی ٹائم پیریاد is equal to 2 پائے سکیہ روٹ انرشیا فیکٹر divided by سپرینگ فیکٹر اب سیمبل ہارمونک موشن میں آپ نے سپرینگ فیکٹر پڑھا تھا سپرینگ کونسٹنٹ k تو وہ k کس کے equal تھا k is equal to f over x کے equal تھا ایسی تھا نا تو آج سیمبل پینڈولم میں جو ہمارے پاس سپرینگ کونسٹنٹ ہوتا ہے نا f over x یہ سٹوڈنٹس برابر ہوتا ہے mg over l کے تو سیمبل پینڈولم میں اس کے برابر ہوتا ہے تو میں نے وہی سپرینگ فیکٹر کی جگہ لکھ دیا mg over l اور انرشیا آپ کو پتہ ہے depend کرتا ہے mass پہ تو انرشیا فیکٹر کے ہے m آپ ڈیرسٹنٹس یہ m m سے cancel اور l جو ہے یہ automatic لئے اوپر چلا جائے گا تو 2π ویسے l over g آپ کے پاس کیا آگیا time period آگیا تو آپ کوشش کریں کتنا ضرور لکھ دیں otherwise آپ direct بھی لکھیں گے یہ والا relation تو آپ کو نمبر پورے مل دیں گے اب یہ relation ہمیں کس چیز کی information دے رہا ڈیرسٹوڈنٹس یہاں سے دو important mcqs بنا جا سکتے ہیں جس میں میں نے heading دیئے factors affecting time period کہ time period جو t ہے یہ kin factors پہ depend کرتا ہے اور kin factors پہ depend نہیں کرتا یہاں سے mcqs بن سکتا ہے اور short question بھی بنا سکتا ہے وہ تو سب سے پہلے dependence دیکھیں time period number one length پہ depend کرتا ہے اور number two acceleration due to gravity پہ depend کرتا ہے دیکھیں نا فارمولے میں دو ہی چیزیں آ رہی ہیں time period length پہ depend کرتا ہے اور g پہ depend کرتا ہے clear اچھا یاد رکھئے گا time period depend نہیں کرتا کس پہ bob کے mass پہ یہ جو bob کا mass تھا نا اس پہ آپ کا time period depend نہیں کرتا اور یہ ہم different mass use کر کے practical میں دیکھیں گے کہ time period change ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو جب آپ practical کریں گے اس time آپ ان کے bobs کے mass different کریں گے لیکن time period کا result same آئے گا اس کا مطلب time period mass of the bob پہ depend نہیں کرتا یہ point note کر لیں اس کے بعد second number پہ amplitude پہ بھی depend نہیں کرتا time period اب amplitude سے کیا مراد ہے اب ہم اس کو define بھی کریں گے یہاں پہ amplitude کی definition لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے let کریں آپ نے bob کو mean سے لے کے آئے یہاں سے اس کو چھوڑا اب آپ نے time period جتنی مرضی vibration کے لئے note کر لی پھر آپ نے یہاں سے چھوڑا پھر آپ نے یہاں سے چھوڑا تو یہ آپ کیا change کر رہے ہیں amplitude change کر رہے ہیں تو amplitude کے change کرنے سے آپ جب ان تینوں کا result دیکھیں گی تو time period same آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ time period amplitude پہ بھی depend نہیں کرتا یہ دو پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں update students یہاں سے آپ کو graph بھی آنا چاہیے حالانکہ book میں نہیں ہے لیکن book میں نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ نے بھی نہیں کرنا یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے بلکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ relation جو دیا گیا ہے t is equal to 2 pi square root l over g یہاں سے اگر وہ ہمارے پاس t اور l کے بیچ میں graph پوچھ لے تو پھر تو یہ باہر کا کوئیسہ نہیں ہے آپ کو آنا چاہیے تو یاد رکھئے گا t directly proportional ہے square root of l تو اس کا مطلب اگر یہاں پہ دیکھیں t r ہے اور یہاں پہ کیا ہے square root l تو t اور square root l کے بیچ میں جو graph بنے گا وہ direct relation ہے تو direct relation کا graph straight line بنتا ہے یاد رکھ لیں کیونکہ practical میں وہ آپ سے کہہ سکتا ہے کہ اس کا graph draw کرے تو اس لئے آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے extra کوئی چیز نہیں پڑھا رہے ہم آپ کو تو straight line graph بنے گا اور وہ straight line یہ ہوگی ٹھیک ہو گیا اسی طرح یہاں پہ دیکھیں time period directly proportional ہے one over square root g تو اگر وہ یہاں پہ دیکھیں one over under root g ہی direct دے رہے اور یہاں پہ t دے رہے تو اس کا مطلب یہ تو آپ اس میں relation direct بناتے ہیں ہاں اگر وہ یہاں پہ صرف g دے دیتا پھر relation curve بن سکتا تھا inverse بن سکتا تھا لیکن یہاں پہ تو one over square root g ہے تو اس کا مطلب یہ تو دونوں direct relation بناتے ہیں تو ابھی ہم نے پڑھا direct relation میں graph کیسے بنتے ہیں straight line تو یہاں پہ بھی کیا آئے گی straight line آئے گی ٹھیک ہوگی ڈیر شورٹ نیکسٹ ہمارے پاس کچھ important basic definitions ہیں کیونکہ جب آپ کا system یا bob oscillate کر رہا تھا تو یہاں پہ ہمارے پاس 3-4 definitions آتی ہیں جن کو ہم نے یہاں پہ discuss کرنا ہے تو وہ پیپر میں آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں number one ہے vibration کیا ہے one complete round trip of a vibrating body about its mean position is called one vibration اسی کو آپ one oscillation بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جب bob mean سے extreme آیا پھر extreme سے mean گیا پھر mean سے extreme گیا اور پھر extreme سے mean آیا اور پھر دیکھیں تو یہ کتنی round trips ہوتی ہیں 4 تو اس کا مطلب یہ ایک cycle complete ہوتا ہے ایک vibration complete ہو رہی ہے پھر سے سن لیں mean position سے آپ پہنچیں extreme پہ چلنا کہاں سے start کیا ہے mean سے تو mean سے extreme extreme سے mean mean سے extreme دوسرے اور پھر دوسرے extreme سے mean تو یہ آپ کا ایک vibration یا ایک cycle complete ہوتا ہے اب جب یہ waveform چل رہی ہوگی اس طرح سے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک vibration complete ہو گئی ہے تو اس کے لئے نشانی غور سے سنیے گا رٹا تو آپ لگا لیں گے لیکن اس کی نشانی چیک کرنی ہے اور اس کو یاد رکھنے پھر آپ بتا سکتے ہیں easily graph کے اندر کہ بھائی یہ کتنی اس کی vibrations complete ہو رہی ہیں تو دیکھیں جہاں سے آپ نے چلنا start کرنا ہے اور جس point پہ آپ نے end کرنا ہے ان دونوں points کی position same ہونی چاہیے اور ان دونوں points پہ direction بھی same ہونی چاہیے اگر یہ دو condition fulfill ہو رہی ہیں number one کہ دونوں point جہاں سے start کیا اور جہاں پہ end کیا ان دونوں points position same ہونی چاہیے اور number two دونوں points پہ direction بھی same ہونی چاہیے تو اس کا مطلب ہوگا ایک vibration complete ہو گئی ہے تو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ point کہاں پہ ہے mean position پہ تو یہاں پہ direction کیا ہے upward اسی طرح یہاں پہ دیکھیں یہ extreme point ہے تو position میں change آگے اس کا مطلب یہاں تک vibration complete نہیں ہو سکتی آگے چلتے ہیں یہ mean position پہ آگے ایک چیز fulfill ہو رہی ہے condition لگ رہی ہے لیکن یہاں direction دیکھیں downward تو اس کا مطلب یہاں تک بھی vibration complete نہیں ہو رہی اس پہ بھی نہیں ہوگی کیونکہ یہ extreme point ہے اس point پہ اور کر رہے ہیں یہ point کہاں پہ ہے mean position والے reference line کے اوپر ہے تو اس کا مطلب position تو ہوگی same اسی point پہ direction دیکھیں direction کیا ہے upward تو اس کا مطلب یہ دو points ہیں جن دونوں points کی position بھی same ہے یعنی کہ دونوں mean position پہ ہیں اور دونوں کی direction بھی کیا ہے upward تو یہاں تک ایک vibration complete ہو گئی ہے ایک cycle complete ہو گئی ہے ایک vibration complete ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا جی اب next ہمارے پاس ہے definition time period کی تو ایک cycle کو complete ہونے کے لیے جتنا time required ہوتا ہے وہ آپ کا time time period کہلاتا ہے آسان یاد رکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوئے ایسے unit کیا ہوگا time period کا second frequency کیا ہوتی ہے reciprocal of time period is called frequency اور f is equal to 1 over t اس کا mathematical فارمول ہے تو یہاں سے آپ definition لکھ سکتے ہیں reciprocal of time period is called frequency اگر اس کے علاوہ آپ دوسری definition لکھنا چاہے ہیں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ number of vibrations are cycles of a vibrating body completed in 1 second ایک second time t میں جتنے number of cycles complete ہوں گے وہ آپ کی frequency کہلائے گی فار ایک سکنڈ میں 2 vibrations complete ہوتی ہیں تو frequency کتنی ہوگی 2 اگر ایک سکنڈ میں 3 cycles complete ہوتے ہیں تو frequency کتنی ہوگی 3 clear ہوگیا جی اسی طرح فریقونسی کا یونٹ کیا ہوتا ہے ہرڈز بھی ہوتا ہے اور پر سکنڈ بھی ہوتا ہے لیکن یاد رہے SI یونٹ اگر وہ پوچھے کہ frequency کا SI یونٹ کیا ہوتا ہے تو پھر آپ ہرڈز کو سیلیکٹ کریں گے clear ہوگیا جی یعنی یہاں پہ لکھ بھی دیتے ہیں آپ بھول نہ جائیں ہرڈز کے ہے frequency کا SI یونٹ ہے اس کے بعد last میں definition ہے ہمارے پاس amplitude کی the maximum displacement of a vibrating body from mean position to extreme position is called amplitude dear students یہ جو ہمارے پاس mean position والا point ہے نا mean position سے لے کے extreme position تک کا یہ جو maximum displacement ہوتا ہے نا اسے ہم amplitude کہتے ہیں اسے ہم amplitude کہتے ہیں تو maximum displacement from mean position to extreme position is called amplitude clear ہے جی تو یہ ہمارے پاس dear students آج کا topic تھا simple pendulum تو جتنا آپ کو بتائیں آپ اتنا ہی اس کو تیار کریں گے اور لاسٹ میں ہم ایک چھوٹا سا question discuss کر لیتے ہیں اور ساتھ میں ایک MCQ بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ آپ کے exercise میں جو conceptual question ہے first والا وہ بڑا important ہے اور paper میکسر آ چکا ہے تو ہم اس کو ایک نظر یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو dear students آپ سے question میں یہ پوچھ رہے کہ اگر میں pendulum کی length کو double کر دوں تو time period پہ کیا فرق پڑے گا یہ میں question کیا آپ کو sense بتا رہا ہوں آپ exercise میں جا کے conceptual question read کر سکتے ہیں تو دیکھیں جی اگر ہم if pendulum کی length کو کیا کر دیں double کر دیں length ہو گئی l سے 2l تو آپ بتائیں time period پہ کیا فرق پڑے گا time period پہ کیا فرق پڑے گا as we know that time period is equal to 2 pi square root l over g ٹھیک یہ ہم formula جانتے ہیں equation number 1 اب dear students جب length کو double کریں گے تو time period بتانے جب ہم length کو double کریں تو 2 pi ویسے square root l کی جگہ کی لکھوں 2l length کو ہم double کرنے لگے divided by g اب dear students یہ square root 2 باہر الگ سے لکھ لیں اور اس square root l over g کو الگ سے لکھ لیں تو الگ الگ لکھ 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 فرق نہیں پڑے گا equation پہ تو اب اس 2 کو الگ پہلے اور آگے آپ اس کو لکھ دیں 2 pi square root l over g اب students یہاں پہ غور کریں یہ تو ہے نیو time period t dash is equal to square root 2 یہاں پہ گھور کریں یہ تو پہلے والا time period نہیں ہے equation one تو میں یہاں کیا بتا رہی ہے کہ جب آپ pendulum کی length کو double کرتے ہیں تو time period پہلے سے new time period پہلے والے time period کا square road 2 times ہو جاتا ہے square road 2 times بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس proof ہوگا وہ آپ سے short question میں اسی طرح سے پوچھے گا تو آپ اس کو answer کر سکتے اب ایک چیز اور یاد رکھیں second pendulum سے کیا مراد ہے وہ آپ سے question کر سکتا ہے what is second pendulum یا define second pendulum second pendulum تو یہ basically simple pendulum ہی ہے لیکن اس کا time period کیا ہے 2 second تو ایسا simple pendulum جس time period 2 second ہو اسے ہم second pendulum کا نام دیتے ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اب وہ پوچھے گا second pendulum کی frequency کیا ہوتی ہے تو as we know that frequency آپ پڑھ چکے f is equal to 1 over t تو second pendulum کی frequency پوچھے گا تو second pendulum پر time کتنا ہو چاہیے 2 تو 1 over 2 تو 1 over 2 کا مطلب 0.5 ساتھ میں unit آج گا hertz تو اس کا مطلب second pendulum کی frequency کیا ہوگی 0.5 hertz ہوگی تو یہ تھی ڈیرس ٹوئرنٹس ہمارے پاس آج کی ڈسکشن امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی اور اپنے چینل موسیقی